پرانے اہدرامہ میں سے سلمان بن دعود کی امثال کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی نویں آیت سے لے کر اس کی دسویں آیات کی آخر تک پاک الامی سے تلاوت کو سنیں گے امثال کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی نویں آیت سے لے کر اس کی دسویں آیت کی آخر تک پاک الامی سے تلاوت کی جائے گی اور کلام مقدس کی تلاوت بیٹی کائنات اشرف ہمارے لئے کریں گے ہم سب خداون کے کلام کی تلاوت کو بغور سنیں گے خداون کے کلام کو اپنی ہدایت اور اہنمائی کے لئے کھولیں جن کے پاس بائبل مقدس موجود ہے پاک الامی سے امثال کی کتاب اس کا تیسرا باب اور اس کی نویں آیت سے لے کر اس کی دسویں آیات کی آخر تک پاک الامی سے تلاوت کو کیا جائے گا خداون کے زندہ اور مقدس کلام میں سے مقدس امثال کی کتاب اس کا تین باب اور اس کی نویں آیت سے لے کر دسویں آیات کی آخر تک خداون کے کلام میں یوں لکھا ہے اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداون کی تعظیم کر یوں تیرے خطے خوب برے رہیں گے اور تیرے حوث نئی میں سے لبریز ہوں گے آمین آمین مقدس کلام کا پڑھا اور سنا جانا برکت کا باعث ہو آمین میرے جیزو آج کی اس وقت میں خداون کے کلام میں سے ہم غور کریں گے اور سیکھیں گے کہ دائی کی دینا کیوں ضروری ہے اور خداون کا کلام اس کے بارے میں کیا بیان کرتا ہے اور وہ کون زندگیاں ہیں جو اپنی دائی کی خداون کو دیتی تھی اور دینے والی زندگیاں وہ زندگیاں کیسی تھی اور کیسی برکات ان کی زندگی میں تھی آج ہم خداون کے پاک کلام میں سے ان باتوں پر غور کریں گے میرے جیزو دائی کی دسویں حصہ دینا اور ایمانداری سے دینا یہ ہمیں اسمان کے خزانوں کا وارث بنا دیتا ہے اور اسمان کے خزانوں کا وارث کیسے بنا دیتا ہے کیونکہ جب ہم ملاکی نبی کا صحیفہ اور اس کا تیسرا باب پڑھتے ہیں اور تیسرے باب کے آخری حصہ میں جب ہم جاتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے خداون اپنے کلام میں اپنے بندہ ملاکی نبی کی معرفت یہ کہتا ہے کہ جب تم مجھے دسویں حصہ دوگے تو میں اسمان کے دریچوں کو کھول کر تم پر کیا برساؤں گا برکت سب انہیں کیا برساؤں گا برکت برساؤں گا اور میرے عزیزو جب ہم خداون کو دیتے ہیں تو خداون کو دینے کے وسیلہ سے ہم اس بات کو جان سکتے ہیں کہ اس کی قدرت کیسی ہے اور ہم اس کی قدرت کا مزہ جو ہے وہ چک سکتے ہیں ہم کس طرح ایک ایماندار ہوتے ہوئے ہم کس طرح اظہار کر سکتے ہیں کہ جو کچھ ہمارا ہے وہ خداون کا ہے ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں ہم نے یہ سنا خداون کے کلام میں سے ہنہ کے بارے میں خداون کی اس بندی کے بارے میں جو کہ ایک ایماندار بندی تھی کلام میں لکھا ہے کہ اس نے خداون سے کیا کہا کہ اے خداون اگر تم مجھے فرزند نرینہ بخشے بیٹا بخشے تو اے خداون میں اس بیٹے کو تیرے لیے دے دوں گی وہ تیرے گھر میں تیری کیا کرے گا جی خدمت کرے گا تو پھر کہنا ہی ضروری نہیں بلکہ عمل کر کے دکھانا بھی ضروری ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ ہنہ نے جب اس لڑکے کا دودھ چھڑایا گیا تو اس نے اس بات کا انتظار نہیں کیا کہ ابھی یہ تھوڑا سا اور بڑا ہو جائے ابھی تو یہ بڑا چھوٹا ہے کلام میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کو دینے کے وسیلہ سے عملی طور پر اس بات کا اظہار کیا کہ جو کچھ وہ کہتی ہے اس نے وہ پورا کر کے دکھایا اور میرے عزیزو آج بھی خداون کا کلام ہم سے یہ توقع کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں لکھا ہے کہ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداون کی کیا کر تعظیم کر تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ خداون کی عزت کر اور اس کی تعریف کر اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ چرچ میں تالیاں بجا لینا گیت گا لینا خداون کے گھر کو صاف کر دینا یہاں سب سے بڑھ کر آج کے دور میں سمجھا جاتا ہے کہ اتوار والے دن میں نے کام چھوڑا میں نے چھٹی کی میں نے اپنی دھیاڑی توڑی میری کی تعظیم کر دی نہیں میرے عزیزو خداون کا کلام یہ کہتا ہے کہ اپنے مال سے اور اپنی ساری پیداوار کے پہلے پھلوں سے کون سے پھلوں سے پہلے پھلوں سے خداون کی تعظیم کر پہلا پھل کیا ہے اگر کسی گھر میں میں خداون کا خادم ہوں مجھے مشن کی جانب سے تنخواہ دی جاتی ہے مجھے کلیسیہ میں سے حدیعہ دیا جاتا ہے تو ایک خادم ہوتے ہوئے میری ذمہ داری یہ ہے کہ سب سے پہلے خداون کا حصہ نکالوں پہلے پھل سے خدا کی تعظیم کروں اور اس کے بعد کسی اور کام میں اپنے روپے اور پیسے کو ختم کروں لیکن آج طریقہ کار بدل چکا ہے ہم یہ کہتا ہے اور یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے اپنی ضروریات چرچ کو بعد میں دیکھا جائے گا خدا کو دینا بعد میں دیکھا جائے گا ہنہ کی زندگی پر گوھر کریں ایک ہی بیٹا بڑی دعاؤں منتوں التجاؤں کے بعد ملا رونے سے خدا کے گھر میں جانے سے قربانیاں گزرانے سے ملا لیکن جب دینے کی باری آئی تو پھر ہنہ نے سیمل کو جو اس نے خدا سے مان کر پایا تھا اس سے دینے سے بھی دریک نہیں کیا اور کلام مقدس میں اسی طرح ابراہام کو جب وعدہ کا فزن یعنی ازحاق ملا اور خدا نے کہا کہ اس کو قربان کر دے تو پھر اس نے ایک بی منٹ کے لئے اس بات کو نہیں سوچا کہ بڑاپے کا بچہ ہے بڑی دعاؤں کے بعد پچیس سال کے بعد تو ملا ہے میں کیوں قربان کر دوں وہ بڑے ایمان کے ساتھ چل پڑا اور کلام لکھا ہے کہ خداون نے اس بیٹے کو نقصان پہنچنے نہیں دیا کیوں کیونکہ دینے والے کا ایمان دینے والی زندگی جو ہے اس کا ایمان بہت بڑا تھا میرے عزیزو اکثر جب دائیہ کی خداون کے گھر خداون کے خادم کو دینے کے بارے میں سکھایا جاتا ہے تو بہت سے لوگ میں سب کی بات نہیں کر رہا لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ شاید یہ ہدیہ کے بارے میں جو پیغام پادی صاحب دیتے ہیں یا دائی کی کے بارے میں جو پیغام دیتے ہیں یہ پادی صاحب اس لیے دیتے ہیں کیونکہ اس میں پادی صاحب کا فائدہ ہے میرے عزیزو پادی صاحب کا فائدہ بالکل اس میں ہے کیونکہ جو ہدیہ آپ دیں گے شاید اس سے ان کی ضروریات پوری ہوں لیکن سب سے پہلے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں آپ کا فائدہ ہے ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دو شخص جو ہیں وہ سمندر میں جہاز پر سمندری جو جہاز بیری جہاز جو ہے اس پر سفر کر رہے تھے اور سفر کرتے کرتے کیا ہوا کہ جہاز جو ہے وہ ڈوب گیا اور جہاز جب ڈوبا تو وہ دونوں بچارے بچتے بچاتے کنارے کے پاس پہنچے اور بڑے پریشان تھے کیونکہ جس کنارے پر وہ پہنچے وہ بالکل ایک جزیرہ تھا جہاں پر درخت نہیں تھے پینے کا جو پانی سمندر تھا وہ پانی بھی جو ہے وہ نمکین تھا کڑوا تھا تو دونوں شخص جب وہاں پر بیٹھے تھے تو ایک شخص نے بڑی پریشانی کی حالت میں کہا کہ اب لگتا ہے ہم نہیں بچ سکتے اب ہم مر جائیں گے اب ہمیں بچانے والا کوئی نہیں تو دوسرے شخص نے اسے کہا کوئی بات نہیں رام کرو کوئی نہ کوئی آ جائے گا تو وہ شخص جو ہے جو پریشان تھا وہ سوچ میں پڑ گیا وہ سوچتا رہا اور دوسرا شخص جو پریشان نہیں تھا وہ سو گیا ایک دو گھنٹے کے بعد جب وہ شخص جو سویا تھا وہ اٹھا تو اس نے دیکھا کہ وہ شخص جو پریشان اس کا ساتھی ہے وہ ابھی بھی بیٹھ کر پریشانی میں سوچ رہا تھا تو اس نے کہا بھائی بس کرو کیا کر رہے ہو کیوں پریشان ہو سوچ نہ بند کر دو سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا بیٹھو انتظار کرو کوئی نہ کوئی آ جائے گا تو اس شخص نے کہا تو کیسا بے وکوف شخص ہے تیرے پاس کوئی ترکیب نہیں تو کچھ سوچ بھی نہیں سکتا اس نے کہا فکر نہ کر میری آمدن جو ہے وہ دس لاکھ روپے ہے اس نے کیا کہا جی میری آمدن کتنی ہے جی تو جو دوسرا شخص جو پریشان تھا اس نے کہا کیا مطلب کیا تمہاری آمدن دس لاکھ روپے اب تمہیں بچا لے گا اس منطر میں سے اس نے کہا نہیں میری آمدن دس لاکھ روپے ہے اور میں اپنے چرچ میں ایک لاکھ روپے ہدیعہ دیتا ہوں مجھے یقین ہے میرا پادری صاحب آ کے مجھے بچا لے گا جب میری آمدن میری دائی کی اس تک نہیں پہنچے گی میرے عزیز و اکسرم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پادری سبان کو اس بات کی بھوک ہے کہ حدیعہ دے میں اکثر کئی دفعہ خدمت میں ہوتے ہوئے بہت سے لوگوں کو نہیں پاتا ہوتا کہ میں بھی پاسٹر ہوں دوسرے کپڑوں میں ان کے پاس موجود ہوں تو بیٹھ کر پادری سبان کی چرچ کی بدخوئیاں کی جاتی اور کہا جاتا ہے کہ جی دیکھیں چرچ تو ہر وقت مانگتا رہتا ہے پادری انتے اس گلت علاقے ترے ہیں میرے عزیزو بہت سے ایسے لوگ ہیں جو غلط کام کرتے ہیں آپ سے پیسہ لیتے ہیں لیکن اس کا درست استعمال نہیں کرتے لیکن جو دوس جگہ پر استعمال کرتے ہیں کلیسیا میں ترقی ہوتی ہے کلیسیا میں برکت آتی ہے اگر ہم اپنا حدیعہ ان کو دیتے ہیں تو پریشان نہ ہوں یہ نہ کہیں کہ شاید پادری صاحب کو میری حدیعہ کی ضرورت ہے وہ شاید اس لئے وزٹ کرتے ہیں شاید اس سے ہمارا خاندان اس لئے عزیز ہے کی تعظیم کر خداون کی سبوں نے کس کی تعظیم کر پادری صاحب کی تعظیم نہیں کرنی میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ دائے کی خدا کے گھر کا حصہ ہے کسی بھی پادری صاحب کا آپ مجھے کہیں یہ میرا حصہ بھی نہیں ہے خدا کے گھر کا حصہ ہے یہ چرچ کی یہ انتظامیاں کی یہ ان لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس روپے اور پیسے کو کیسے استعمال کرتے ہیں لیکن کلام میں لکھا ہے کہ اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے خداون کی کیا کر اس کی تعظیم کر بہت سے لوگ وہ ملتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ جب ہم نے نوکری شروع کی تو خداون سے ہم نے کہا کہ اے خداون اگر ہم نے نوکری مل جائے تو اے خداون ہم پہلی تنخواہ تجھے دیں گے اور بہت سے لوگوں نے ایسا کیا ابھی بھی ہماری کلیسیہ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس بات کو مانا ہے خداون ان کی دعا کو سنیں کہ ہم اپنی پہلی تنخواہ وہ کہتے ہیں کہ ساری کے ساری خداون کے گھر کیلئے خداون کے گھر کی خدمت کیلئے دیں گے یہ پہلے پھل سے خداون کی تعظیم کرنا ہے اور کلام میں دو باتیں ہیں پہلی بات یہ کہ اپنے مال سے اور دوسری بات کیا ہے اپنی ساری پیداوار کے پہلے پنوں سے سب سے پہلی بات کیا ہے جی اپنے مال سے سب وہ نے پہلی بات کیا ہے اپنے مال کیا ہے ہمارا مال جو ہے وہ ہمارا مال موحشی ہے جس کو ہم پنجابی میں مال کہتے ہیں جی ساڑا مال ہے لیکن مال کیا ہے وہ ہمارا روپیہ پیسہ ہے وہ ہماری زندگی کی وہ چیزیں ہیں جو ہمارے پاس کسرس سے موجود ہیں اور ان میں خداون ہمیں ترقی دے رہا ہے خداون ان میں ہمیں برکت دے رہا ہے کلام یہ کہتا ہے کہ اپنے مال سے اور اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے جو پہلا حصہ اس کا ہے اس سے خداون کی تعظیم کر یہ گندم کی کٹائی کا موسم ہے بہت سے لوگ جب وہ اپنی گندم کو تولتے ہیں تو سب سے پہلا حصہ سب سے پہلا جو حصہ ہے وہ خداون کے گھر کے لیے دیتے ہیں بہت اچھی بات ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو خداون نے اولاد دی الاد نرینہ فرزند بخشے ہیں انہوں نے اپنے اولاد میں سے اپنا جو پہلا حصہ ہے اپنا بیٹا جو ہے وہ خداون کی خدمت کے لیے دے دیا اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جب ان کے مال موحشی وہ بچے دیتے ہیں تو وہ ان میں سے خداوند کی خدمت کیلئے خداوند کے گھر کیلئے دیتے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے اور کلام میں کیا لکھا ہے دیا کرو تمہیں بھی کیا ہوگا دیا جائے گا اپنے مال سے اور اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے خدا کی کیا کرنی ہے تازیم کرنی ہے اور کلام میں یہ لکھا ہے کہ اس کی برکت بھی ہے اور وہ برکت کیا ہے کلام یہ بیان کرتا ہے کہ یوں تیرے خطے خوب بھرے رہیں گے تیرے خطے کیا ہوں گے جی خوب بھرے رہیں گے خطے کہتے ہیں وہ حصہ جہاں سے آپ کو عجر یا پھل ملتا ہے وہ خطے ہوتے ہیں جیسے زمین یہ بھی ایک خطہ ہے جہاں سے فصل حاصل ہوتی ہے ہماری کسی کی جو بھیوی ہے وہ اس کے لیے اس کی اولاد کے لیے اولاد ہونے کے لیے اس کا خطہ ہے جس میں سے وہ برکت پاتا ہے اس کا نام آگے چلتا ہے آپ کمائی کرتے ہیں آپ کی کمائی وہ جگہ جہاں سے آپ کام کرتے ہیں وہ آپ کا خطہ ہے اگر ہم ان سب چیزوں میں سے اور اس کے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کریں گے تو کلام میں لکھا ہے کہ تیرے خطے خوب بھرے رہیں گے اور تیرے حوز جو ہیں وہ نئی میں سے لبریز ہوں گے حوز نئی میں سے لبریز ہونا یہ ایک بابرکت بات ہے کہ ہمارے پاس چیز کم ہو لیکن وہ ختم نہ ہو بڑھتی رہے لبریز ہونے کا مطلب ہے مثال کے طور پر اگر یہ گلاس ہے تو اس میں تھوڑا پانی ڈالا جائے اور لبریز ہونے کا مطلب ہے کہ اس میں پانی ڈالا جائے اور پانی باہر آنا شروع ہو جائے برکت جو ہے یہ اتنی زیادہ خداوند اپنے کلام میں کہتا ہے کہ میں تمہیں دوں گا کہ اس کو سنبھالنے کے لیے تمہارے پاس جگہ نہیں ہوگی اور یہ برکت کب ملے گی کلام ملے گئے جب اپنے مال سے اور اپنی پیداوار کے پہلے پھلوں سے ہم خداوند کی کیا کریں گے تعظیم کریں گے چند ایک زندگیوں پر ہم غور کریں گے جنہوں نے اپنی دائیہ کی دی اکثر اکاد آئی کی کہ موضوع پر جب کلام کو پیش کیا جاتا ہے کلام جب سنایا جاتا ہے تو بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہم تو فضل کے دور میں ہیں ہم کس دور میں ہیں جی فضل کے دور میں یسوک کے وسیلہ سے فضل ہوا تو اسی سانو شریعت چلے ہی پھر دے وہ کہتے ہیں جی شریعت یہ جو دائی کی کی حکم ہے یہ شریعت میں دیا گیا لیکن میرے عزیزو ہم خداوند کے کلام میں سے اس بات پر بھی گوھر کریں گے کہ شریعت ابھی موسیٰ کو جب دی نہیں گئی تھی ابھی جب موسیٰ پیدا نہیں ہوا تھا ابھی جب شریعت دینے کا کوئی بھی نام و نشان نہیں تھا اس سے پہلے بھی لوگ اپنا دسویں حصہ اور اپنی دائیہ کی جو ہے وہ دیا کرتے تھے کلام خدا کو کھولیں گے پیدائش کی کتاب اور اس کا چودہ باب اور اس کی بیسویں آئیت پہ کلام میں لکھا ہے اور مبارک ہے خدا تعالی جس نے تیرے دشمنوں کو تیرے ہاتھ میں کر دیا تب ابراہم نے سب کا دسویں حیثہ اس کو دیا تب ابراہم نے کس چیز کا حصہ دیا جی دسویں حیثہ کون سا حصہ دیا دسویں حصہ دیا پداعش کی کتاب ہے ابھی ابراہم ہے ابراہم سے ابھی ازحاق نے پیدا ہونا ہے ازحاق سے یعقوب اور عیساؤں نے پیدا ہونا ہے پھر یعقوب کے بارے بیٹوں میں سے موسیٰ نے پیدا ہونا ہے اس نسل میں سے ابھی اس نے پیدا ہونا ہے ابھی تک تو اضحاق وعدے کا فرزان بھی نہیں لیکن کلام میں کیا لکھا ہے کہ ابراہم ابھی شریعت نہیں دی گئی تھی تب بھی وہ دسویں ہی سا تائیٹ دائی کی جو ہے وہ دے رہا ہے اور کس کو دے رہا ہے کلامی مقدس میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ جس کا نام ملکِ صدق ہے کس کو دائی کی دے رہا ہے جی ملکِ صدق کو کلام میں لکھا ہے کہ ملکِ صدق جو بادشاہ اس جگہ پر تھا اور کلام یہ بیان کرتا ہے عبرانیوں کا مصنف یہ کہتا ہے کہ یہ ملکِ صدق کوئی اور نہیں بلکہ یسو مسیح تھا یسو جو اس جگہ پر آتا ہے اور کلام میں لکھا ہے کہ ابراہم جب دشمنوں کو مار کر آیا اور لوٹ کا مال ساتھ لے کر آیا خداون نے اس کو بابرکت بنایا اس کو پروسپر کیا تو وہ ان چیزوں میں سے دائی کی اور دسویں حیثہ جب لے کر آیا تو کلام میں لکھا ہے کہ اس نے وہ دسویں حیثہ ملکِ صدق جو سالم یروشلم کا پرانا نام سالم تھا جو سالم کا بادشاہ تھا اس نے اپنی چیزوں کا دسویں حیثہ دیا ملکِ صدق جو ہے کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ بے باپ بے نصب نامہ ہے اس کی زندگی کے شروع اور آخر کے بارے میں کسی کو نہیں پتا لیکن جب ابراہم کے سامنے ملکِ صدق آتا ہے تو کلام میں لکھا ہے کہ ابراہم اس کے سامنے جھک گیا اور اس نے جھک کر اسے برکت مانگی اس نے اسے برکت دی اور کلام میں لکھا ہے کہ ملکِ صدق روٹی اور میں اس کے لئے لیا اور ابراہم نے اپنے مال کا دسویں حیثہ اس کو دیا دائی کی دسویں حیثہ دینے کا رواج صرف شریعت سے نہیں ہوتا بلکہ شریعت سے پہلے بھی لوگ اپنا دسویں حیثہ اپنے سے جو بالا تر اپنے سے جو افضل ہوتا اس کو دیا کرتے تھے دوسرا ایک اور شخص ہے جس نے اپنا دسویں حیثہ اپنے مال میں سے دیا اور وہ کون ہے پیدائش کی کتاب اس کا اٹھائیسویں باب بیسویں اور بیسویں آیت سے بائیسویں تک پڑھیں گے پیدائش کی کتاب اور اس کا اٹھائیسویں باب رہی مربانی میرے ساتھ ضرور اس حوالہ کو نکالیں پیدائش کی کتاب اور اس کا اٹھائیسویں باب اور اس کی بیسویں آیت سے بائیسویں آیت خدامت کے پاکلامے سے پڑھیں گے پاکلامے لکھا ہے اور یعقوب نے منت مانی اور کہا اگر خدا میرے ساتھ رہے اور جو میں سفر کر رہا ہوں اس میں میری حفاظت کرے اور مجھے کھانے کو روٹی اور پہننے کو کپڑا دیتا رہے اور میں اپنے باپ کے گھر سلامت لوٹ آؤں تو 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 خداوند میرا خدا ہوگا اور یہ پتھر جو میں نے ستون سا کھڑا کیا ہے خدا کا گھر ہوگا اور جو کچھ تو نے تو مجھے دے اس کا دسویں حصہ ضرور ہی میں تجھے دیا کروں گا کیا کہا یعقوب نے جتنا کچھ تو مجھے دے اس کا کون سا حصہ دوں گا تجھے یہاں پر وہ خدا کے گھر کو بنانے کی بات کر رہے ایک پتھر وہ نصب کرتا اور کہتا ہے کہ جب میں اپنے باپ کے گھر میں پہنچوں گا تو اے خداوند میں تیرا گھر بناؤں گا اور میں تجھے اپنے بال میں سے جو کچھ تو مجھے دیتا ہے کون سا حصہ دوں گا تجھے دسویں حصہ دوں گا یعقوب کے بعد ہمیں خداوند کے پاک علام میں بارہ قبیلوں اور اس کے بیچ میں سے موسیٰ کا ذکر ملتا ہے جس کو خداوند نے قوم بنی اسرائل کے لیے شریعت دی اور شریعت میں ہر شخص جو ہے وہ اپنی دائی کی اپنا دسویں سا جو ہے وہ خداوند کے گھر کے لیے دیا کرتا تھا اور کیوں وہ خداوند کے گھر کے لیے دیتے تھے کیونکہ بنی لاوی لاوی جو یعقوب کا بیٹا تھا بارہ بیٹوں میں سے ایک بیٹا لاوی تھا اس کی جو نسل تھی ان کو کہانت کے لیے خدا کی خدمت کے لیے چنا گیا تھا اور یہ کہا گیا تھا کہ ان کے لیے کوئی کھیت نہیں ہوگا وہ کھیتی باری نہیں کریں گے وہ میرے تمہذوری نہیں کریں گے بلکہ صرف اور صرف وہ خدا کے گھر کی خدمت کریں گے لاوی کیا کریں گے خدا کے گھر کی اب خدمت خدا کے گھر کی کر دی ہے روٹی پانی کہاں سے پورا ہونا ہے اس صدایقی میں سے جو خداوند کے گھر میں باقی کے گیانہ قبیلے دیتے تھے لاوی کے گھرانہ کہ لوگوں کی ضرورت ان میں سے پوری ہوتی تھی اور لاوی میں سے جو کہن تھے وہ بھی اپنی دائے کی سردار کہن کو دیا کرتے تھے تاکہ سردار کہن جو چنا جاتا ہے وہ اپنے لیے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے اس حصہ کو استعمال کر سکے میرے جیزو دائے کی ایک ایسا موضوع ہے جس کو سکھانا آج کلیسیا میں بہت مشکل ہے کیونکہ جو دائے کی لینے والے ہیں اکثر وہ ٹی وی پر بیٹھ کر گھروں میں آ کر دائے کی لے جاتے ہیں بہت سے لوگ جب اپنا فصل کا دیا دیتے ہیں تو خدا کے خادم ان کے گھر میں پہنچ جاتے ہیں میں کم از کم خدا کا خادم ہوتے تو اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ جو حصہ اپنے خدا کے گھر میں لاکر اپنی برکت کے لیے دینا ہے خدا کا خادم ایک مانگنے والے شخص کی طرح آپ سے آ کر کہہ جی خدا کے گھر کا حصہ دے دیں ہر شخص کو یہ خود پتہ ہونا چاہیے کہ یہ میرا حصہ ہے یہ میری پیداوار میں سے یہ میری اس سارے اس سارے مال میں سے حصہ ہے جو میں نے خدا کے گھر کی دینا ہے اگر ہم اس بات کو خود یاد رکھیں گے تو ہم خدا سے برکت پائیں گے دائے کی دینا کیوں اہم ہے یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے کہ یہ کیوں اہم ہے اور اس کے ساتھ اس بات کو جاننے کے بعد ہم اس بات پر بھی گوھر کریں گے کہ کیا آج نئے عیدنامہ میں ہوتے ہوئے فضل کے فضان دوتے ہوئے ہمیں دائے کی دینی چاہیے آئیں خدا ان کے کلام کو دیکھیں پرانے عیدنامہ میں سے سب سے آخری کتاب ملاکی نبی کا صحیفہ اس کا تیسرا باب آٹھویں آیت سے دسویں آیت ملاکی نبی کا صحیفہ اس کا تیسرا باب اور اس کی آٹھویں آیت سے لے کر اس کی دسویں آیات کی آخری تک پاک کلامے سے پڑھیں گے پاک کلامے لکھا ہے ملاکی تین باب آٹھ سے دس آئیت کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا دائیکی اور ہدیہ میں دو چیزیں ہیں کس کس میں ٹھگتے ہیں جی لوگ دائیکی میں انچی بولیں اور کس میں کلامے لکھا ہے پس تم سخت ملاؤن ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا پوری دائیکی زخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور اسی سے میرا امتحان کرو رب الافواج فرماتا ہے کہ میں تم پر اسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں یہاں تک کہ تمہارے پاس اس کے لیے جگہ نہ رہے کلام میں لکھا ہے خداون کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ دائیکی دینا ہدیہ دینا کیوں اہم ہے کیونکہ اگر ہم نہیں دیتے تو کلام یہ کہتا ہے کہ ہم خدا کو کیا کرتے ہیں جی تھگتے ہیں سب بولیں خدا کو کیا کرتے ہیں خدا نے دیا اگر ہم اپنے اس حصہ میں سے خداون کو نہیں دیتے تو پھر خدا کو یہ تھگنے کی مترادی فیار لوگ کہتے ہیں کہ خداون دم نے تجھے کس بات میں تھگا تھگنا کیا ہوتا ہے کہ ہم دھوکہ دہی کر جائیں اس کو ہمارے مہاشرہ میں کہا جاتا ہے جی تھگی لگانا کہ کسی کو پتہ بھی نہیں چلا اور ہم نے کام اپنا دکھا دیا اکثر اکرہ دکان پر کوئی چیز لینے جائیں پانچ سو کا نوڑ دیں تین سو روپے کی چیز آتی ہے اور وہ کھلے کر کے پانچ سو ہی واپس دے دیتا ہے تو یہ کیا ہے جی یہ تھگ لینا ہے کہ اگلے شخص کو ہم نے پتہ نہیں چلنے دیا شاید وہ نا سمجھی کی حالت میں میں دے گیا لیکن ہم اسے تھگ گئے انسان کو تو ہم تھگ سکتے ہیں خدا کو تھگ نہیں سکتے دعا کرتے ہیں اے خداوند آج مجھے دیاری مل جائے اے خداوند میرے بچوں کو اچھا کام مل جائے اے خداوند میں تیری شکر گزاری کروں گا تیری شکر گزاری کروں گی اور شکر گزاری کیا ہے دیگ بنا کر لوگوں کو کھلا دی شکر گزاری کیا ہے کہ اپنے سب رشتہ داروں کو بلایا اور کہا جی مجھے نوکری مل گی مجھے اولاد مل گی بڑی چرچ سے دعا ہوئی میرے لی چرچ کو کیا دیا خدا کے خادم جو دعا کرتے ہیں ان کو ہم نے کیا دیا یہ خدا کو تھگنے کے مترادف ہے اور کلام یہ کہتا ہے دو چیزیں ہیں دائیکی میں اور حدیعہ میں خداوند کہتا ہے کہ تم مجھے تھگتے ہو پہلی بات تو یہ کہ کوئی خدا کو دسویں حصہ نہیں دینا چلے وہ نہیں دیا کہہ دیا جی فضل کے مطاعت ہیں لیکن حدیعہ کتنا دیتے ہیں پانچ ہزار روپیہ شاید افسوس کے ساتھ کہوں گا پانچ ہزار چار ہزار ہم دیکھ پر لگا دیتے ہیں جو خدا کا خادم وارے گھر پر آتا ہے اس کو دینے کے لیے ایک سو روپیہ ہمارے پاس ہوتا ہے یہ خدا کو تھگنا ہے اور کلام میں لکھا ہے خداوند یہ کہتا ہے پس تم سخت ملاؤن ہوئے تم کیا ہوئے سخت میں اکثر یہ کہتا ہوں خداوند کہہ رہا ہے کہ ایسا کرنا ہمارے لیے برکت کا نہیں بلکہ لانت کا سباب بنے گا مالاؤن لفظ کا مطلب ہے لانت لانتی اپنی طرف سے تم برکت اصل کرنے کیلئے ہے جی پادی صاحب کو بلالی ہے ایک نہیں کوئی چار پانچ سبان ہونے چاہیے پانچ چھے ہونے چاہیے لیکن جب خدا کو دینے کی باری آتی ہے خدا کے خادم جو خدا ان کو ہمارے گھر میں بیجتا ہے جب ان کو دینے کی باری آتی ہے تو شاید سب سے کام حیثہ وہ نائی جو دو گھنٹے دیکھ بناتا ہے ایک گھنٹہ لگاتا ہے اس سے بھی کام حیثہ دینے کیلئے ہمارے پاس خدا ان کے خادم کو ہوتا ہے وجہ کیا کوئی بات نہیں پانچ سب نے کچھ کہا رہا ہے ہاتھ بند کر کے دیا پکڑا دیں انہوں نے جیب چھے پا لیں نائی صاحب جو کھانا بنانے والا بند ہے اس کو آپ ایک سور پہ پکڑائیں اور کہیں بھئی آپ نے کھانا بنایا ہے وہ کہے گا نہیں میری پکوائی اتنی نہیں ہم نے خدا کے خادموں کو جو خدا کے خادم ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ پانچ سب خدا کے خادم جنہیں خدا رہے مقرر کیا ہے ہم ان کو اور خدا کو ہدیہ میں تھگتے ہیں اور کلام یہ کہتا ہے پس تم سخت ملان ہوئے تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے تھگا یہاں پر بھی قوم بنی اسرائیل میں لوگ خدا کے خادموں کو دسویں عصہ نہیں پنچا رہے تھے اور پھر انہوں نے کیا کیا پھر خادم بھی آگے سے اور جو ہیں وہ سکیمی تھے انہوں نے خدا کے گھر کوئی چور ڈاکوں کی کھو بنا دیا کیا کیا انہوں نے وہ جو باہر بیٹھ کر جانور بیچتے تھے انہوں نے کہا اندر آجو ہور نیڑے آجو خدا دے کا آرتے سانو پیسے دو ہماری ضروریات پوری ہوں ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوں ہم اپنے خاندانوں کو کیسے چلائیں وہ کبوتر فروش جو باہر بیٹھے تھے ہیکل کی امارت سے باہر تھے ان کو اندر لے آئے تاکہ ان کو زیادہ پیسے ملے وہ لوگ جو ہیکل کی کرنسی کو تبدیل کرتے تھے باہر کے پیسوں سے انہیں ہیکل کے اندر ہی بٹھا لیا زیادہ پیسے لینے کے لیے میرے عزیزو جب ہم خدا کو خدا کے خادموں کو ٹھگتے ہیں تو پھر خدا کے خادم ایسے کاموں پر مجبور ہو جاتے ہیں اور پھر اسی کہنے ہیں اے پادری تے ہندہی آنجدے نے کس نے کیا پادریوں کا ایسا کلیسیہ نے کیا وہ کلیسیہ جن کا فرض تھا کہ وہ اپنے پاسبان کا خادم کا جو خدا نے مقرر کیا تھا جب وہ اس کا خیال نہیں رکھیں گے تو پھر خدا کے خادم کسی اور کام کو تلاش کریں گے کیونکہ ان کا بھی گھر بار ہے ان کے بھی گھرانے ہیں خدا ہم یہ کہتا ہے کہ تم نے بلکہ تمام قوم نے مجھے ٹھگا اور کس بات پہ ٹھگا دو چیزیں تھیں جی کیا کیا تھی دائیکی میں اور کس میں دائیکی تو ہم دیتے ہی نہیں کہ جی ساڑا کرا فرض بند ہے اسیہودی ہیں ہم کوئی پرانے عدنامے کے فرض ہندے شریعت تو ہم پر لاغو نہیں ہوتی دائیکی نہیں دیتے خدا کا گھر نہیں چلتا کوئی چرچ شروع ہوتا ہے پانچ سال سات سال چلتا ہے حدیعہ کی کمی ہوتی ہے چرچ بند ہو جاتے ہیں خدا کے خادم بڑے جوش کے ساتھ سیملیاں کر کے آتے خدمت شروع کرتے ہیں جب ضرورتیں نہیں پوری ہوتی تو وہ بعد میں اپنے نسلوں کو بھی منع کر دیتے جی پادرینہ بڑھنا بہت سے لوگ میں نے خدا کے خادم دیکھے انہوں نے کہہ دیا جی پادرینہ بڑھانا پڑے بچے لوگ پکھا مر جگہ وجہ کیا ہے ہم اپنا پیسہ غلط جگہ پر دیتے ہیں وہ لوگ جو ہمارے درمیان میں خدمت کرتے ہیں ہم ان کو اپنا حدیعہ نہیں دیتے بلکہ ہم اس حدیعہ کو سخاوت میں ہم اپنے اس حدیعہ کو فقیروں کو دینے میں ہم اپنے اس حدیعہ کو دوسروں کو جو شاید ہمارے پاسبان نہیں جو شاید ہمارے چروائے نہیں ہم ان کو دینے میں اپنے حدیعہ کو دینے میں بڑے تیز ہوتے ہیں تو شاید ہماری جے میں سے سب سے کامیسہ نکلتا ہے اور اکثر اوقات جب گھر میں خدا کے خادم ہو تو ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کرتے ہیں کون حدیعہ دے گا میرے عزیزو خداوند کہتا ہے تم نے بلکہ پوری قوم نے مجھے ٹھگا اور پھر خداوند کہتا ہے پوری دائے کی زخیرہ خانہ ملاو تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو تاکہ میرے گھر میں کیا ہو کلام ہونا بہت بڑی بات ہے بائبلوں قدس ہمارے پاس پرنٹڈ شکل میں ہے پرنٹ ہمارے پاس پڑھا ہے گھر میں پڑھا ہے پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں جب تک کوئی سکھانے والا سنانے والا نہیں ہوگا ہمارے لئے ہماری روح کے لئے خوراک نہیں بنے گا چرچ میں بہت سی بائبلیں پڑھی ہیں آپ آئیں آپ دعا کر کے چلے جائیں اگر کلام سکھانے والا درست کلام سکھانے والا نہیں ہوگا خدا کے گھر میں خوراک نہیں ہوگی تو پھر کیا ہوگا پھر ہم اپنی زندگی میں روحانی طور پر ترقی نہیں کر سکیں گے کلاب میں لکھا ہے خداوند کہتا ہے پوری دائے کی زخیرہ کھانا میں لاؤ اور اس کے ساتھ حدیعہ جڑا ہے تاکہ میرے گھر میں کیا ہو سب بولیں میرے گھر میں کیا ہو جی اور کلاب میں لکھا ہے اسی سے میرا امتحان کرو ویسے خدا نے ازمائش کرنے سے امتحان کرنے سے منع کی ہے لیکن جب دینے کی باری آتی ہے تو خداوند کہتا ہے دو ازمائ کر دیکھو کہ خداوند کیسا مہربان ہے خداوند کہتا ہے کہ اس سے میرا امتحان کرو رب العفاج فرماتا ہے کہ میں تم پر اسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساتا ہوں کہ نہیں دیکھتے دیکھو خدا کو دیکھ کر تو دیکھیں دسویں عیسیٰ اپنے حدیعے وہ جو آپ لوگوں کو کھلا دیتے ہیں کبھی خدا کو دیکھ کر تو دیکھیں وہ دیکھیں جو شاید ہم اپنے خاندانوں کے لیے رکھی ہیں وہ نظرانہ جو شاید ہم نے کسی نائی کے لیے رکھا اس سے بڑھ کر خدا کے خادم کو دیکھ کر تو دیکھیں جس نے آپ کی شکر گزاری خداوند کے حضور میں پنچانی ہے خداوند کہتا ہے کہ میں اسمان کے دریچوں کو کھول کر برکت برساؤں گا اور یہاں تک کہ تمہارے پاس رکھنے کے لیے کیا نہ رہے گی جی جگہ نہ رہے گی اتنی برکت ملے گی آج کلیسیہ پاکستان کو پتہ نہیں کیا ہو گیا دیکھ گئی دیکھ گئی ہو گئی ہر گھر میں ہر ہفتے میں کوئی نہ کوئی کھانا دیکھ بن رہی ہے دور دور سے لہور سے بجرہ والا سے لوگ آتے ہیں شکر گزاری کا کھانا تو شکر گزاری کیا ہے کہ ہم نے کھانا بنایا اسے تقسیم کر دیا نائی صاحب اپنا حصہ لے گئے چاول لوگوں نے کھا لیے خداوند کو کیا پہنچا کیا وہ عبادت میرے عزیزو خداوند ہمارے پیسے میں سے ہماری پیداوار میں سے ہی سا چاہتا ہے اکرام میں کیا لکھا ہے کہ اپنے مال سے اور اپنی پیداوار کے کون سے پھلوں میں سے جی سب وہ نہیں کون سے پھلوں میں سے پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرو دیکھ گاں بکا کے تعظیم نہیں ہوتی جو برکت خدا نے آپ کو دی نوکری دی بچہ دیا کیا آپ نے وہ خدا کے گھر میں دی کیا آپ کی تنخواہ میں سے خدا کے گھر میں کچھ آیا کیا آپ کی اولاد تھی کوئی آپ نے اس بات کیلئے خدا کی شکر گزاری کی کیا کیا صرف لوگوں کو رازی کر لیا اور میرے عزیزو جب لوگوں کو رازی کریں گے تو پھر عجر بھی کن سے ملے گا جی لوگوں سے ملے گا تو خدا کو رازی کرنے کوشش کریں اس سے پہلے بھی ہم سے پہلے کی لوگ جو تھے دنیا کے وہ بھی دیوتاؤں کو ایسے رازی کرتے تھے کہ آج بھی یہ سیون شریف چلے جائیں مزاروں پر چلے جائیں بکریں لے لے کر لوگ جا رہے ہیں دے گے لے لے کر جا رہے ہیں کھیریں بنائی جا رہی ہیں کہ جی اس سے یہ مرا ہوا بندہ خوش ہوگا میرے عزیزو خداوند کو ضرورت نہیں ان چیزوں کی وہ سب سے پہلے آپ کا دل اور آپ کو چاہتا ہے آپ آئیں اپنی شکر گزاری وہ روپے پیسی کی صورت میں ہے وہ پیداوار کی صورت میں ہے خداوند کو دیں ایک عام بات جس پر آخر میں توجہ دلانا چاہوں گا ہمیں بہت دیر تک یہ سکھایا جاتا رہا کہ جی دائی کی آپا نہیں دینی سب سے پہلے تو پادری سبانہ چونکہ کہتے ہیں جی میں کیوں دائی کی دوں میں ہے تے ہے ہی خدا آدم اور یہ تعلیم وہی لوگ دیتے ہیں جو خدا کا حصہ نہیں دیتے وہ کہتے ہیں دائی کی پادری صاحب کا فرض نہیں ہے وہ کلام کو کھل لیں اور دیکھیں احبار کی کتاب میں کہن بھی اپنی دائی کی دیا کرتے تھے اگر سکھانے والا نہیں دے رہا تو سیکھنے والے کیسے دیں گے اگر استاد ہی اس کا عمل ہی ٹھیک نہیں تو شگرد کیسا ہوگا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ جب شگرد جو ہے وہ اپنے استاد کو دیکھتا ہے تو وہ اس کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے اگر استاد نہیں دے رہا تو شگرد کیسے دے گا اور یہ سکھایا جاتا رہا اور آج بھی سکھایا جاتا ہے کہ جی یہ جو حدیعہ ہے دائی کی کا یہ آج کی امانداروں پر فرض نہیں آگے ہم دیتے کیا ہیں خدا کو کلام میں تو یہ لکھا ہے کہ دائی کی دو خدا کا کلام پدائش کی کتاب سے لے کر مکاش فتح یہ سب کلام آج بھی ویسا ہی ہے اور یہ زندگیوں کے تبدیل کرتا ہے آج بہت سے لوگوں نے پرانے ادرامہ پیچھے ڈال دیا نئے ادرامہ کو آگے رکھ لیا بہت سے لوگ کہتے جی نئے ادرامہ ہمارے لیے نئے پرانے ادرامہ کو لے کر چلیں میرے عزیزو کلام یہ بیان کرتا ہے کہ وہ باتیں جو پرانے ادرامہ میں ہیں یہ ہماری عبرت اور نصیت کے لیے لکھی گئی کس کے لیے لکھی گئی ہماری عبرت